السلام علیکم ناظرین میں آپ کا خوست شویب خان آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے حد دل عزیز شوک کھانا کبھی نہ بنانا میں ناظرین آج میں آپ کو ایک ادھائی دل چسٹ اور مجھدار ڈش بنانا دکھاؤں گا جسے کھایا تو نہیں جاتا لیکن البتہ عموماً اس کو بٹھرے پارٹیز میں اس کو بنا جاتا ہے اور سیڈیبیشن کا یہ کھیس ہوتا ہے ناظرین کو زیادہ اس میں راکٹ سائنس بڑی آسان ڈش ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو آدھا کلو دلی یہ ناظرین ہمارے پاس دلی موجود ہے آدھا کلو ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ دلی کھٹا کھٹا یا بدبودہ رہنا چاہیے ہم نے اپنے جو دلی واضح سے دو دن پہلے کہہ دیا تھا کہ ہمیں کھٹا اور بدبودہ دلی چاہیے انہوں نے دلی جماع کے گنیوں میں لگتی ہے جس کے لیے پھٹ چکا ہے اور اس میں بدبودہ آ رہی ہے دوسرے ہمارے پاس آئیٹم ہے سرگوزے کے گندے بیچ یہ گلے ہوئے ہونک چاہیے ہیں انہوں میں سے بدبودہ لازمی دور پہلانے چاہیے ہیں تیسے آئیٹم ہمارے پاس آئیٹم ہونک چاہیے ہیں کہ گلے ہوئے ٹوپاٹر جس میں مزیمہ دینا آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے خوبصورت ٹوپاٹر ہیں انہوں میں سے جتنے گندے ہوں گے اتنے ہی اچھا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کے لئے جہاں پہلے ہوئے ہیں گندے یا بدبودہ یا جیسے بھی ہیں لیسن لیسن کی آپ خوشبوز سے آپ جانتے ہیں کہ بڑی اچھے ہوتی ہیں سب اس سے ایک اچھی چیل ہے جسے یہ ہمارے پاس میں بہتا ہے انڈے ہیں انڈے اچھی کوالٹی کونے چاہیے ہیں تاکہ جتنی اچھی کوالٹی کا انڈہ ہو جب لگتا ہے ٹوٹتا ہے تو اتنا ہی مزا ہے سب سے امپورٹن چیز جو میں آپ کو بتانا بھول کیا ہوتی ہے یہاں پہ فوکس ہی ہے لیکن یہ ہمارے پاس گلے ہوئے گندے کیلے اس میں ناظرین ہم کیلے کے چھلکے بھی اور کیلے دونوں کو مٹیریل کو مکس کر کے اس کا ایک فالوزہ ٹائم بنائیں گے اور بعد ازاں یہ لشکے آ رہے ہو اس کے بعد ہم یہ گارنشن کے لیے اپنی لشکے لیے یہاں پہ یہ لکھئے یہ لشکے موجود ہیں ہمارے پاس لیکنکہ ہم اس کے اوپر جوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے خوشک چوبنے والی غاز اس غاز کی خاص قوالیٹی ہے کہ یہ خوشک ہے اور ساتھ یہ چوبتی ہے یہ بہت زیادہ اس دوشک کے اوپر ہم نمیدالیں گے تو اس کو خجلی ہوگی اور یہ ایک خجلی ہی ہمارا میں نمک سکتا ہے اب یہ سپیشل آئیٹم ہے یہ نسوار ہے یہ ہم پتھانوں کے لیے خاص پوسائے اور یہ نسوار ہے اور بزروں کہتے ہیں اس میں بدبو بہت ہوتی تو نہاں بدبو کو دہی اور انڈو اور کلو اور ٹوماٹروں اور لسن کی بدبو کو چار چان درانے کے لیے نمک سکتے ہیں سپیشل پتھان کاریٹسوار ہم شروع کرتے ہیں اپنے دش کو بنانا سب سے پہلے جائیں جہیں جو ہے بدبو دار دہی تھا ہمارا اس کو کھوڑنے اور یہ جگ کے اندر ہم میں اس دش کی ایک خاص بات یہ بھی کہ زیادہ برطنوں کی بھی ضرورت نہیں ایک جگ میں ہی سارا کام ہو جائے یہ جناب ہم نے اپنا جو دہی ہے وہ سارا اس کو نہیں چوڑ لیا ہے اور یہ دیکھیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہمارا دہی اس وقت یہ خالص دہی ہے ٹھیک ہے اب ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سب سے پہلے لسن لسن چونکہ ثابت آپ نہیں دار سکتے وہ پھر پیس بنے رہ جاتی ہیں اس کا ہم نے جو سر نکالا ہے ناظرین ہوجی ہے کہ ہم اس لسن کو پیسنے کی پیسنے کے لئے کوئی اور چیز نہیں سپیشل اے ای ایم بیاد سارے دیکھیں ہم اس کو اس طرح دبا لیں گے ان دبانے سے اس کا رس باید نکلا جائے گا اس کی جو خوشبو ہے اس سے یہاں پر تھوڑی اختیار کی ضرورت ہے لیکسن بھی خوشبو سے آپ کا کمرہ بھی موستر ہو سکتا ہے تو تھوڑی اختیار کیجئے اور کوشش ہی دیئے کہ اس طرح کی بھی بنائیں جب آپ کے لون میں کوئی نہ ہو ورنہ آپ کے لون میں آپ کو ضرور ٹھائٹن رہیں گے آپ کو ضرور ٹھائٹن رہی آپ کو ضرور ٹھائٹن رہی ناظرین ہمارے پاس یہ کھٹی ہوا لکسن تیار ہے امید کو اکٹھا کریں اور یہ سارا مکچر ہمارا جائے گا ہمارے دہی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اس وقت لکسن اور دہی کا مزہ تیار ہے ٹھیک ہے ساف سفائی کے ساتھ زیادہ گنڈ نہیں ڈال دے ہم نے اس کو اس پر بنائے اب ناظرین بانی رہتی ہے گنڈے ٹماٹر ہوں گی تو ٹماٹر اوہ آپ دیکھ سکتے ہیں جوس دیکھ سکتے ہیں ناظرین آپ یہ گنڈا جوس جو ہے یہ اس کو ہم نے کترہ کترہ کر لیے جیسے گائے مینسو کے لیے چارہ بنائے جاتا ہے اس طرح ہم اس کو ٹماٹر بنائیں گے ناظرین وڈیو میں آپ بجو نہیں محسوس کر سکتے کچھ بھی نکلن جانے اس ٹماٹر میں ایک سپیشل ہیرجوہی مانسو کے لیے ناظرین آزارین آزارین ٹماٹر ابھی ختم نہیں بھی مزیر ٹماٹر آپ بھی کریں ان ٹماٹروں کا جو رس ہے وہ بھی ہم اس کے مزارین دیکھ رہے ہیں آپ کز ماٹروں کا رس جو ہے یہ ہمارا تماتے تیار ہو گیا اور یہ تیسرا ہمارا پاس تماتے اس کے اندر بھی کچھ 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 ناظرین باہر وقت ہے آپ کے جو خربولے کے بیچ کے ان کو آپ اس طرح سے پیچ کے علا دلالہ کر کے اس کے اندر جا رہیے ہیں یہ بلکل حسب زائقہ ہیں آپ جسے نمک حسب زائقہ ہوتا ہے نا کیسے خربولے کے بید بھی حسب زائقہ ہیں کہ ہم نے اس کیلہ ناظرین کیلہ کیجئے دیکھیں 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 آپ کو امیدہ نظر آ رہے ہیں اب باریاتی ہے ان کے لوگ یہ کیلہ ناظرین دیکھیں کیلہ کی جہاں تھی کتنا خوبصورت اور دلکش کیلہ اور یہ کیلہ ہم نے بغیر چھلکے کے چھلکے زیادہ خیال کی جائے گا بغیر چھلکے کے اس کے اندر آپ جاہیں تو بسی چھلکا بھی دال سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ چونکہ ساری کسر جو ہے وہ کیلے سے نکل جاتی ہے کیلہ ماشاءاللہ آپ نے بڑے پرسک قسم کے کیلے ڈونکے نکالے ہیں ہمیں آپ دیکھ کرتے ہیں ہمیں گنتے ترین کیلے ہیں پورے زمانے کے یوز ہو رہے ہیں یہ کیلے ہو گئے اور اب جناب نین آئٹر ہماری آجاتی ہے انڈے تو آپ نے انڈے توڑ کے اندر ڈالے یہ انڈے آجاتی ہے اور اگر آپ حسبی زائی کا دیکھنا جائے تو انڈے کی چھلکے بھی ٹوڑ کے آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں ہمیں اب suprem میں مختلف سے انڈے کی انڈے یا انڈے اگر آپ کو انڈے کے انڈے کی ا کوئی انڈے سے低 سکتم انڈے سے ا کوئی حسب ٹوڑ کے آپ نے ا کوئی حسب ٹوڑ کے انڈے ٹوڑ کے انڈے ٹوڑ کے انڈے کیا揚 اور آپ ناظرین وقت ہے ان تمام چیزوں کو مکس کرنے کا اگر یہ آپ کا مکسر فراسہ گھڑا ہو جائے تو آپ اس میں فراسہ پانی سمیدار شکریہ مکس کریں گے اس وقت مکسر پیار ہے اور بس فائنل تچ اس میں دینا باقی ہے جو کہ ہماری نسوار کرے گی اگر آپ نے نسوار لینی ہے اور زیادہ نسوار نہیں ڈالنی ورنہ جس بندے کے اوپر ڈالیں گے وہ بھی اوٹ ہو جائے گے ہمارا جو لیکوڈ ہے یہ بلکل کیار ہے اور اس ریسپی کا میں آپ کو پھر سے ایک دفعہ بھی کہہ دیتا ہوں اس میں ہم نے ڈالے ہیں گلے ہوئے کیلے گلے ہوئے ٹماٹر بدبودار لسن بدبودار اور کھٹا دہی اور اس میں ڈالی ہے ہم نے بزرگوں کی نسوار اور اس میں ہم نے ڈالی ہے خرموزے کے بیس اور اب ہماری یہ جو آئٹم ہے یہ مکمل تو تتیار ہے اس کو افریز میرا کے ٹھڑا کر لیں اپنے دواز میں کیچنے بندے کے لوگ پر اس کو گرم کرنے کے لئے گا تو نادنگ میں اس اپنی جو ڈش ہے اس کو میں اس کو ڈیڈیڈیٹ کرتا ہوں اپنے جو جناب ندیم افتر کھوکر ساتھ کے لئے بہت شکریہ بہت شکریہ